نمشکار دوستو آپ سوی کا ایک وائفت سے بہت بہت شواگت ہے جا دوستو اشانک بدل چکے ہیں آخرے بیعدی چونکھانے والے آخری نکل کا سامنے آ رہے ہیں اب تک تین چرنوں کا متدان سماف تو چکا ہے اور جنتا نے اپنا فیصلہ ای بی ایم میں تیک کر دیا ہے لیکن دو چرنوں کا ابھی بھی متدان باقی ہے ایسے میں کیا بڑی پارٹیاں کیا یہاں پر بدلاف کر سکتی ہیں اور کس پرکار کے یہاں پر چنابی پرچار کیے جا رہے ہیں جس میں یہاں پر امید شاہ ہوں یا پردان منتری موڈی جی ہوں یا راہل گاندی ہوں یا ہیمید سورن سبھی بڑے دگیت چنابی پچارم اس طرح سے جو چکے ہیں کہ اپنی پرتشتہ کو بڑھائے رکھنے کے لیے یہاں پر پورا جوڑ یہاں پر لگا رہے ہیں اس بار کانگریس جے ایم ایم اور آر جیڈی کا مہا گڑ وندن ہے لیکن کیا یہ مہا گڑ وندن بی جی پی کا جو یہاں پر سفنا ہے 65 پار کا کیا اس کو ٹوڑے گا یا نہیں یہ تو آنے والا باقی بتائے گا لیکن سبھی بڑے دگجوں کا فیصلہ ای بی ایم میں قید ہو چکا ہے تو یہاں پر اگر بات پہ تو اس بار یہاں پر نئی پارٹی عزر الدین اوبیشتی کچھ نیا یہاں پر کر پائیں گے کون کون پارٹی کا یہاں پر کھیل بگار سکتی یہ تو آنے والے آنکری ہی دکھائیں گے تو جھارکن میں کس کی بنے گی سرکار اس کے لیے آنکری یہاں پر نکل کے سامنے آ چکے ہیں لیکن اس سے پہلے دو حضر چودہ کی آنکری کیا تھے دیکھئے بی جی پی 72 سیٹوں پر چناب لڑی تھی لیکن بی جی پی اس بار 80 سیٹوں پر چناب لڑی ہے ایک سیٹ یہاں پر ندلی اگلے چھوڑ دی ہے اور اگر بات کے تو بی جی پی یہاں پر اگر بات کے تو اکیلی ہے اور اس سے پہلے یہاں پر یہ جو سپارٹی اس سے یہاں پر ریلیشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن جی تھی کتنی تھی 37 سب سے بڑی پارٹی بنی اور بورٹ پرشنٹیج سب سے زیادہ 31 سیٹ دی بورٹ ان کی خاتے میں گئے لیکن جے ایم ایم دوسری بڑی پارٹی تھی اور 89 سیٹوں پر اکیلی چناب لڑی اور 19 سیٹیں حاصل کی 20% ان کا بورٹ پرشنٹیج رہا کانگریس 12 سیٹوں پر چناب لڑی 6 سیٹ حاصل کی 10% ان کا بورٹ پرشنٹیج رہا جے وی ایم کی قربات کی تو 33 سیٹوں پر چناب لڑی 8 سیٹیں ان کی خاتے میں گئیں لیکن 2019 کے لیے کیا آنکڑے بن رہے ہیں اس پار کیا یہاں پر آنکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے 2014 کے لیے بھی آپ کو ایکزٹ پور دکھا دیں اے وی پی نیوز کا جو اوپین تھا 2014 کے لیے بھاچپا کے لیے 52 سیٹیں یہاں پر دکھائی گئی تھی 81 سیٹوں کے لیے سمبھاویت ایکزٹ پور کے امیشار اور یہاں پر جے ایم ایم کو 10 کانگریس کو 9 جے وی ایم کو 6 اور ان کے خاتے میں 4 سیٹ یہاں پر دکھائی گئی تھی ان کے چینل کا ایکزٹ پور بھی 2014 کے آکڑے آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر اگر بات کے تو بھاچپا کے لیے 37 سے 47 سیٹ ہیں اور جے ایم ایم کے خاتے میں 15 سے 23 سیٹیں ہیں کانگریس کے خاتے میں 307 جے وی ایم کے خاتے میں 4 سے 8 سیٹیں ہیں اور ان کے خاتے میں 7 سے 13 سیٹیں جا سکتی تھی یہ ایم 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 پور دکھا رہے ہیں بی جی پی کے لیے 60 سیٹیں ہیں جے ایم ایم کی خاتے میں 12 کانگریس کے خاتے میں 4 جے وی ایم کو 2 اور نردلیہ کے خاتے میں 2 سیٹیں ہیں پر دکھائی گئی تھی تو یہ آپ کو آخرے دکھا رہے ہیں اوپنینٹ پول 2019 کے لیے بی جی پی کو 28 سے 38 سیٹے جا سکتی ہیں سب سے بڑی پارٹی بی جی پی بن سکتی ہے اس ایکزیٹ پول کی انشار یہ سروک انشار آپ کو جانکاری دکھا دیتے ہیں کہ یہ سروک کہاں سے نکل کر سامنے آ رہا ہے جھارکن بیدان سفر چناپ کو لے کر ای بی سی بوٹر نے اپنا اوپنینٹ جاری کر دیا ہے جس میں ستہ دھاری بی جی پی کو باؤمت ملتا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بی جی پی اس وار راج میں سب سے بڑی پارٹی اوبر کا سامنے آ رہی ایکزیٹ پول کے انشار آپ کو دیکھیں تو اوپنینٹ پول جو ہے وہ بی جی پی کو 33 سیٹے دکھا رہا ہے جے ایم ایم کو 23 کانگریس کے خاتے میں 7 سیٹ آسو پارٹی کو 6 جے بی ایم کو 6 اور ان کے خاتے میں 6 سیٹے یہ جا سکتی ہیں اسے ایکزیٹ پول کے انشار یہ جانکاری کے انشار بی جی پی سب سے بڑی پارٹی بن سکتی ہے حالانکہ بہومت سے کافی پیچھے ہیں اور اس بار ان کے ساتھ آسو پارٹی نہیں ہے تو کیا بی جی پی کی سرکار یہاں پر بنے گیا نہیں یہ تو آنے والا باقتی بتائے گا لیکن دوسری بڑی پارٹی جے ایم ایم پھر سے بن سکتی ہے 18 سے 28 سیٹے ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں جے ایم ایم کی سیوگی کانگریس کو 4 سے 10 سیٹے یہاں پر مل سکتی ہیں اس کے علاوہ آرسو کو 3 سے 9 سیٹے مل سکتی ہیں جے ایم کو 3 سے 9 سیٹے اور ان کے خاتے میں بھی 3 سے 9 سیٹے یہ جا سکتی ہیں بورٹ پرسنٹیج بھی اگر آپ کو دکھا دے تو یہاں پر اگر بات کے تو بی جی پی کو 33 فیسدی بورٹ شیئر ملے کی امید ہے اور جے ایم ایم کے خاتے میں 18 فیسدی اور کانگریس کو 12 آسو پارٹی کو 6 ہے اور جے ایم کو 7 فیسدی اور 33 فیسدی ان کے خاتے میں بورٹ پرسنٹیج بھی جا سکتے ہیں یہ ایگزٹ پول کے آخرے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ یہ فائنل آخرے بالکل نہیں ہیں ایگزٹ پول کے آخرے ہیں اور آخرے کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں تو 23 دسمبر کو ہی آپ کو فائنل آخرے دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان اکیاس سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کسی سیٹے جا سکتی ہیں اپنی رائے بھی کمٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں تو اپنی رائے جرور کمٹ باکس میں رکھئے اور اگر آپ نے چیئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کلیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے